اسلام علیکم ویوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نیلا کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے لیکن نیلا اسے کہیں نہیں ملتی لیکن جب حمزہ ہر سڑک پر اس کو وائر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کو دوسری طرف سے نیلا نظر آتی ہے تو حمزہ یہ دیکھتا ہے کہ نیلا کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو حمزہ بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے تو نیلا حمزہ کو دے کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کی ہوں بچایا ہے آپ نے مجھے مر کیوں نہیں دیا میں مرنا چاہتی ہوں اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہمزہ کہتا ہے کہ نیلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا لیکن ناکام رہا اور دیکھو آج قسمت نے تمہیں میرے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا تو نیلا حمزہ کی بات سن کر کہتی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سے کہیں دور چلی جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں تو یہ سن کر حمزہ کہتا ہے کہ آخر حمزہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو نیلا کہتے کہ ابھی بھی کچھ بولنے کی ضرورت ہے آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اور میں نے ہمیشہ آپ کے لئے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اور آپ کی خوشی کے لئے میں نے ایک بار بھی اپنا نہیں سوچا اور آپ کی خدمت میں کوئی دن رات کمی نہیں چھوڑی تاکہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں لیکن بدلے میں مجھے کی یا ملا صرف بدنامی آپ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ میرے جیسا آپ کو کبھی بھی کوئی خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا نہیں ملے گا آپ مجھے بھول جائیں میں آمیشہ کلاب سب سے دور چلی جاؤں گی تو حمزہ خاموشی سے نیلا کی باتیں سنتا رہتا ہے اور سر جکائے کھڑا رہتا ہے جبکہ دوسرے طرف آمنہ ایک بار پھر سلیم کو کال کرتی ہے اور کہتے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کی ایک بات نہیں سنی اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا تو سلیم کہتا ہے کہ تم نے مجھے کال کیوں کی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا کہ تم مجھے کال مت کرنا لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئی اور پھر سے میرے پیچھے پڑ گئی ہو تو آمنہ کہتے کہ کسی غلط فہمی میں مت پڑھو سلیم میں تمہارے لئے کوئی پاگل نہیں ہو رہی میں صرف تمہیں یہ بتانے کے لئے کال کر رہی تھی کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے اور اب تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی کہ تم سارے زندگی یاد رکھو گے تو سلیم آمنہ کی بات سن کر کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کر لو میں تم سے تو کیا تمہاری بہن انیلا سے بھی نہیں ڈرتا میں کسی سے نہیں ڈرتا جو کرنا ہے کر لو تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نیا موڑا آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائی گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانیاب کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ